ملک بھر کے بیالیس کنٹورنمنٹ بورڈ کے انتخابات کے لیے بولنگ مکمل ہوگی بورٹوں کی گنتی جاری الیکشن کے دوران امن و امان کے سخت انتظامات کیے گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ڈوزیر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے برطانیہ سے مقرور ملزموں کی پچاس عرب کی جائدات قبضے میں لینے کے لیے نے اپنے عدالت درخواست دے دی وفاقی حکومت نے ایک اور فنینچل سیکٹر فرم کو انکم ٹیکس سے استثناء دینے اور سٹیل اور موبائل فون ساس سیکٹر کے لیے ٹیکس باجبات میں کمی کرنے کا فیصلہ کر لیا اعتصاب عدالت مشروع ٹرانزیکشنز کے کیس میں آسف زرداری 29 ستمبر کو فرد جرم کے لیے طلب ملک بھر میں مزید 3153 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی جبکہ 58 مریض جان بہاک ہو گئے بیس سال بعد امریکہ نے نائن لیون کی ایف بی آئی تحقیقات کا پہلا مصفیدات جاری کر دیا خیبر پختونخواہ کے دیلہ تورغر میں شدید بارشوں کے بائیس چودہ افراد جان بہاک ہو گئے لیفٹ آباد میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی حدثے میں پانچ افراد جان بہاک ایک بچہ زخمی ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد بولے دل کی بولیاں زائکے کی جباں ہے شما بولے 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 شما کوئی ڈشی آئے لاب یو کہے کوئی میسیو کا سگنل بنے روز شما کی ہو میں فیل رونا کنے بیٹھے بل مرد کی بولیاں سائیکی کی صبح ہے شماں ابھی ممی کا ہے دولا روز شما کی ہو میں فیل رونا کنے بیٹھے بل مرد کی بولیاں سائیکی کی صبح ہے شماں تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شما کی ہو میں فیل رونا کنے بیٹھے بل مرد کی بولیاں سائیکی کی صبح ہے شماں سائیکی کی صبح ہے شماں ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شماں ککنگ آئل اینڈ شماں بناسپتی بولے دل کی بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز میں ہوں ناصر عباس اور میں ہوں سبان قریشی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ملک بھر میں قائم بیالیس کنٹونمنٹ بورٹ کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے ہمارے نمائندگان کے مطابق ملک بھر کے بیالیس کنٹونمنٹ بورٹ کے انتخابات کے لیے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوئی جو بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہی مقررہ وقت گزرنے کے بعد جو ووٹر پولنگ سٹیشنز کے اندر داخل ہو چکے تھے صرف انہیں ہی ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی پریزائیڈنگ افسران ووٹوں کی گنتی کے فوراں بعد نتائج کا اعلان پولنگ سٹیشنز پر کریں گے جبکہ ریٹرننگ افسر ووڈز کے نتائج کی تکمیل کے بعد فوری طور پر غیر حتمی نتائج کا اعلان کریں گے کنٹونمنٹ بورٹ کے انتخابات میں مجموعی طور پر ایک ہزار پانچ سو انسٹھ امیدوار میدان میں آئے سب سے زیادہ ایک سو اسی امیدوار پی ٹی آئی نے اتارے مسلم لیگ نون کے ایک سو تیرہ تالیس پیپلز پارٹی کے ایک سو بارہ جماعت اسلامی کے ایک سو چار قلدم تحریک کے لب بیک پاکستان چھاسی اللہ ہوا کبر تحریک کے چوہتر ایمکو ایم کے بیالیس پی ایس پی پینٹس کاف لیگ چونتیس اور جی یو آئی فے کے پچیس امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا اس کے علاوہ چھ سو انسٹھ ازاد امیدواروں نے بھی کنٹرولمنٹ بورڈ الیکشن میں قسمت آزمائی اس دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولنگ سٹیشن پر پولیس تائینات رہی جبکہ پولنگ سٹیشن کی حدود کے باہر رینجرز اور ایفسی اہلکار بھی موجود تھے رینجرز اور ایفسی کے انچارج افتران کو موجود سٹیٹ کے اختیارات تفویز کیے گئے جبکہ حساس ترین پولنگ سٹیشن کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے اسلامباد میں نیوز کانفرنس کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی متسلسل خلاف ورزیوں ہو رہی ہیں بھارت کشمیریوں کی آواز دبا رہا ہے جب سے ہندتوہ کے حکومت بھارت میں آئی ان پامالیوں میں اضافہ ہو گیا نو لاکھ افواج مقبوضہ بادی پر مسلط ہیں آزاد مبسرین کو مقبوضہ کشمیر جانے کے اجازت نہیں آج کی دنیا میں انسانی حقوق کا پرچار ہوتا ہے انسانی حقوق کو اس انداز میں پامال کرنا نامناسب ہے نیب نے برطانیہ سے فرار ہو کر پاکستان آنے والے ملزمان کی پچاس ارب روپے مالیت کی جائدات منجی منت کرنے کی توسیق کر کے قبضے ملینے کے لیے درخواست دائر کر دی نیب نے موقف اپنایا کہ صغیر احمد افضل کو برطانیہ سے تیرہ سال قید کی سزا ہوئی جبکہ نسار احمد افضل فواد کی دھائی کروڑ پاؤنڈ کی رقم لے کر پاکستان آ گیا نسار احمد افضل نے اپنے اور اہل خانہ کے نام پاکستان میں اربوں روپے کے اساسے بنائے اور وہ ذریعہ آمدن نہیں بتا سکے دوسری جانے ملزم نسار افضل نے اساسوں سے نیب کا ختم کرنے کا کوشن احتیاط کی درخواست دائر کی ہے جس پر احتساب عدالت پندرہ ستمبر کو فیصلہ سنائے گی تھرڈ ٹیکس لا آمینڈمنٹ کے تحت کچھ شعبوں کے لیے ٹیکس ریلیف تجویز کیا گیا ہے یہ ترمیمی آرڈیننس منظوری کے مرحلے میں ہے اس آرڈیننس کا مجاوزہ مقصد نادرہ کو ٹیکس دہندگان کے ڈیٹا تک رسائی دینا ہے مگر اب اس ترمیمی آرڈیننس کو دوسری پولیسی اہداف کے حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تجویز دی ہے کہ مارکستان مورگیج جی فائنانس کمپنی لیمیٹڈ کی مجموعی آمدن کو انکم ٹیکس سے مستثنہ قرار دے دیا جائے اگر کابینا یہ تجویز منظور کر لیتی ہے تو پھر یہ رواسال کے آغاز میں حکومت کی جانت متعارف کردہ کارپوریٹ انکم ٹیکس ریفارمز کے خلاف ورزی ہوگی آٹھ عرب روپے کی مشکوق ٹرانگزیکشن کے نیب ریفرنس میں احتساب عدالت نے سابق صدر آصیف علی زرداری پر فرد جرم کی تاریخ مقرر کر دی سابق صدر کے موجینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کو اشتہاری قرار دے کر کیس الگ کر دیا گیا ان کا چناختی کارڈ بلوگ اور جائیدات زبدگی کی کاروائی بھی شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا آصیف زرداری کے فرنٹ مین کو احتساب عدالت نے بذریہ اشتہار طلب کر رکھا تھا عدالت نے مشتاق احمد کو 9 ستمبر تک پیش ہونے کی آخری محلت دے رکھی تھی جو میرات کی سماعت کی تحریری حکم نامے میں آصیف علی زرداری کے خلاف فرد جرم کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے عدال شمار کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کی تشخیص کے لیے 57,792 ٹیسٹ کیے گئے 3,153 میں سے وائرس کی تشخیص ہوئی اس طرح ملک میں اب تک اس ووا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 12,45,20 ہو گئی ہے گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے مزید 3,797 مریض سے ہتیاب ہو گئے اس طرح اس ووا سے چھٹکارہ پانے والے مصدقہ مریضوں کی تعداد 10,86,785 تک جا پوچھ گزشتہ روز ملک میں کرونا کے مزید 58 مریض دم توڑ گئے جس کے بعد ملک میں اس ووا سے جام بھر مریضوں کی تعداد 26,720 ہو گئی ملک میں اس وقت کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 91,015 ہے جن میں سے 5,370 کی حال تشویشناک ہے امریکہ نے 9,11 کی ایف بی آئی تحقیقات کا پہلا مسویدہ 20 سال بعد جاری کر دیا امریکی حکومت متاثرین کی جانب سے تحقیقات سامنے لانے کے لیے دباؤ کا شکار تھی بین الاقوامی خبر جنسی کے مطابق مسویدے میں ہائی جیکرز اور امریکہ میں سعودی کونسل خانے کے درمیان تعلق پر تحقیقات سامنے لائی گئیں پہلے مسویدے میں سعودی حکومت کے ہائی جیکرز سے رابطوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا 9,11 متاثرین کا دباؤ تھا کہ تحقیقات سامنے لائی جائیں صدر جو بائیڈن نے کچھ روز پہلے تحقیقات ڈی کلاسی فائٹ کرنے کا اعلان کیا تھا سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکی تحقیقات کی مکمل حمایت کرتے ہیں قیبر پختون خواہ میں ہزارہ ڈوین کے زلہ تورگر میں ہونے والی شدید بارشوں گرنے تباہی مچا دی ہے شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے کے نتیجے میں کئی مکان تباہ ہو گئے اب تک چودہ افراد کے جام بحق ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی افراد اور پولیس امدادی کاروائیوں میں مصروف ہیں بارشوں کے باعث تباہ ہونے والے مکانوں کے ملبے سے اب تک تین بچوں کو زندہ نکال لیا گیا ہے بارش کے باعث سلابی ریلے سے کئی سڑکیں مکمل بہ گئی ہیں جس کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں مشکل آ رہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے ریسکیو اداروں اور ظلہ انتظامیہ کو فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے ہنگامی طور پر امدادی کاروائیوں شروع کرنے کے احکامات بھی یہ ہیں ملک بھر کے دیگر علاقوں کی طرح ایپٹ آباد میں پی ایم اے کاکول کے قریب گاؤں پائجو میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مکان کی چھت گر گئی حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جانبہ حق جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق کنٹرول روم کو کال مصول ہوتے ہی ریسکیو کی دو ایمولنسیز باما مرڈیکل ٹیکنیشن ریسکیو وہیکل اور ریکاوری ویکل کو ٹیم کے ہمراہ جائے وقوعہ کے طرف روانہ کر دیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا چھ گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد ریسکیو حکام نے تمام جانبہ افراد کی ناشئیں ورساق کے سپوت کر دی جبکہ زخمیوں کو ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ریسکیو آپریشن کی نگرانی ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر عمران خان یوسف زی نے خود کی جبکہ عملے کے تیس عراقین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ نگہ بان سارے تونے باげ باگ 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 نترین باگ predictable جگ hen موسیقی لیفت رائیت مچے دوم کم آن دنس تو بوم 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 فن کو پھولا دو لیفت رائیت مچے دوم کم آن دنس تو بوم بوم مچتے ہیں حل چل دلو میٹھے میٹھے مچتے ہیں حل چل حل چل دل بولے بوم بوم دل بولے بوم 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 مچا دے دھوم کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاہ کے زیرے سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر رابطے کے لیے 0300 777200 0300 0300 222 402